آگے پڑھتے ہیں اگلی بڑے خبر پر نصر ڈال لیتے ہیں جاپور سے بڑے خبر آپ کو بتا دیں جاپور میں وصندرہ راجے کے گھر پر ایم ایل ایس کا جماعبلا دیکھنے کو مل رہا ہے سی ایم ہودے پر سسپنز کے بیچ وصندرہ راجے کے گھر پر ایم ایل ای پہنچے ہیں بتا جا رہا ہے کہ بیچ سے زیادہ ایم ایل ایس وصندرہ راجے کے گھر پر پہنچے ہیں سابق وزیر کالی چرن بولے کہ سی ایم کا فیصلہ پارٹی کرے گی تو راجستان میں بھی بیچے پی نے مکمل اکثریت کے ساتھ یہاں پر جیت حاصل کی ہے پارٹی یہاں پر بنائے گی لیکن سی ایم کون ہوگا اس کو لے کر ابھی سسپنز برقرار ہے تو تین اور یاستوں میں بیچے پی کا سی ایم کون ہوگا اس کو لے کر تزدیک کا انتظار ہے ہائی کمان کی طرف سے فیصلہ آنے کا انتظار کیا جا رہا حالکہ دلی میں لگاتار منتھر نہ چل رہا ہے اور کئی نام ایسے ریس میں ہیں جو اپنے دعوے داری کو یہاں پر پیش کریں اب ایسے میں دیکھنا بہا دہم ہوگا کہ جو آلہ کمان ہے وہ کس کے نام پر مہور یہاں پر لگاتی ہے تو ابھی تک تینوں اسٹیٹس میں سے کون کون سی ایم ہوگا اس کو لے کر سسپنز برقرار ہے حالکہ تیلنگانہ سے کانگریس کی طرف سے تزدیک ہو چکی ہے ریون تریڈی کے نام پر اور اب انتظار ہے کہ راجستان میں پی جی پی کی طرف سے سی ایم کون ہوگا تو وسندرہ کے گھر پر ایم ایلیز کی طاقت کا مظاہرہ دیکھنے کو مل رہا ہے سی ایم اہدے پر سسپنز کے بیچ ایم ایلیز ہیں وسندرہ کے گھر پر پہنچے ہیں بیچ سے زیادہ ایم ایلیز وسندرہ راجے کے گھر پر پہنچے ہیں سابق وسیر کاریچرن بول رہے ہیں کہ سی ایم کا فیصلہ پارٹی کرے گی یقینی طور پر جو بھی فیصلہ ہائی کمان کا ہوگا جو بھی فیصلہ دلی سے لیا جائے گا چوہیں جی پی نڈا ہو بی جی پی صدر عمیت شاہ ہو راجنات سنگھ ہو بی ایم موڈی ہو ان سے رائے مشورہ لینے کے بعد ہی ایک نام پر مہر لگ کر راجستان پہنچے گی جس کے بعد یہ تذکیق ہوگی کہ آخر راجستان کی کمان کون سنبھالے گا تو اشوک گہلو راجستان کی کمان چھوڑ چکے ہیں اور آپ باری ہے بی جی پی کے کیاڈیڈیٹ کی